آرمی چیف کا سوات اور کانجو کا دورہ سلاب متاثرین اور سیاہوں سے ملاقات میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں کالام میں غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دے کر غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ذمہ داران کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے سن میں چار چار فٹ پانی کھڑا ہے بلوچستان میں بھی برا حال ہے مکمل بحالی میں وقت لگے گا ملک بھر میں سلاب سے تباہی مزید پچھتر افراد جانبہق انڈی ایم اے کے مطابق تین کروڑ سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں دس لاکھ گھر ایک سو باسٹھ پل اور تین ہزار چار سو اکھتر کلومیٹر شہرہ ہیں تباہ ہوئی دریائے سن میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ دادو میں الرڈ جاری چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے ختم ناقرار سلابی ریلا میہر کے رنگ بند پر پہنچ گیا انڈس ہائیوے پانی میں ڈوب گئی اور سلاب کے بائیس پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے دنیا مدد کے لیے آگے آئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی اپیل وزارت خارجہ میں تقریب سے خطاب اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل نے پاکستان کے لیے ایک سو ساٹھ ملین ڈالرز امداد کی اپیل کر دی امریکہ کی جانت سے تیس کروڑ ڈالر امداد کا اعلان وزیر خارجہ کا اظہار تشکر